سفنیا تیسرا باب اس سرکش و ناپا کو ظالم شہر پر افسوس اس نے کلام کو نہ سنا وہ تربیت پذیر نہ ہوا اس نے خداون پر توقل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی اس کے عمرہ اس میں گرجنے والے ببر ہیں اس کے قاضی بھیڑیے ہیں جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے اس کے نبی لافظن اور دگاباز ہیں اس کے کہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے وہ بینصافی نہ کرے گا وہ ہر صبح بلا ناغا اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے مگر بینصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا میں نے قوموں کو کھاٹ ڈالا ان کے برج برباد کیے گئے میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا یہاں تک کہ ان میں کوئی نہیں چلتا ان کے شہر اجاڑ ہوئے اور ان میں کوئی انسان نہیں کوئی باشندہ نہیں میں نے کہا کہ فقت مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا لیکن انہوں نے امدن اپنی روش کو بگاڑا پس خداوند فرماتا ہے میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں تاکہ اپنے غزب یعنی تمام کہرے شدید کو ان پر نازل کروں کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پراغندہ قوم میرے لیے حدیہ لائے گی اسی روز تو اپنے عمال کے سبب سے جن سے تو میری گنہگار ہوئی شرمندہ نہ ہوگی کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متقبر لوگوں کو نکال دوں گا اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین بقیہ چھوڑ دوں گا اور وہ خداوند کے نام پر توقل کریں گے اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ ان کے موں میں دگا کی باتیں پائی جائیں گی بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا اے بنتے سیون نگمہ سرائی کر اے اسرائیل للکار اے دختر یروشلم پورے دل سے خوشی منع اور شادمان ہو خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے تو پھر مسیبت کو نہ دیکھے گی اس روز یروشلم سے کہا جائے گا ہر آسان نہ ہو اے سہون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے وہ ہی بچا لے گا وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا دیکھ میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا اور جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نامور کروں گا اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا کیونکہ جب تمہاری ہین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا خداوند فرماتا ہے موسیقی موسیقی